دوستو آج ہستریکہ کی سریج میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاتھوں میں دیکھیں سورجگرہ کا پرکاس کہتے ہیں جیون کی ایک روشنی جیون کا ایک ادیس پورا ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کی سفلتائیں ان کے قدم چومتی ہیں اور یہ اگر یہاں پر کچھ سبھ پربہاو دکھے اور جیون میں وہ اور بھی مہتب بن جاتا ہے جیون میں وہ چیز کو آپ اپنے لائف میں ادھیت پا جاتے ہیں جیون کی وہ سفلتہ کو پانے کا نام ہی پرکاس ہے جیسے کی ہم کہتے ہیں نا سورج کا پرکاس سورج کے روشنی ہمارے بوڈی کو سوست رہنے کے مقصد سے ہی بتاتی کہتے ہیں نا اگر سورجگرہ کا پربہاو آپ کے لائف میں ہے تو سری سوست بھی رہتا ہے جب بھی ہم دھن کی کامنا کرتے ہیں سورجگرہ کو ضرور دیکھتے ہیں سورجگرہ ارننگ میں بڑی ہیلپ کرتا ہے تو دوستے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جہنکاری ملے والی ہے اور اس کے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو گلپیہ چینل کو سبکرائب تو اس کر لیں اور یہ بیسے اپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک تو اس کر لیں آئیے اپنے ہاتھ کے تیر مکھ لائنوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری یہ جیون ریکہ جیون ریکہ ہمارے جیون کے ہونے والے ایک ہی گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے جیون ریکہ جتنی بڑی اور سفل ہو جندگی جینے کا اتنا آسان بن جاتا ہے اور اسی پرکار سے یہ مستک ریکہ ہماری مستک ریکہ جتنی بڑی ہو اتنی ہماری سوچنے کی سکتی بڑھ جاتی ہے اتنی ہمارے ادھیک گہرے بیچاروں میں جاتے ہیں اور اسی پرکار سے ہماری ہردے ریکہ ہردے ریکہ ہمارے سوچنے سمجھنے کے پربھاؤ کے بارے میں بتاتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے سورج گرہ کے بارے میں دیکھتے ہیں سورج کا پرکار دیکھتے ہیں کچھ سبچن ہوتے ہیں جو جیون میں ایک روشنی دیلے کا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورج کی فنگر بڑی ہو جیون میں ویسی انسان جنگ جیت لیتا ہے اور اس کے اوپر کچھ سب چن ہو جیسے کہ یہاں پہ ترکون ترکون کا سائن یہاں پہ کافی سب بنا جاتا ہے پیسے میں تو انکم دکھاتا ہے پیسے کی گیم کو بڑھاتا ہے ایسے لوگوں کو پولٹیکل سپورٹ بھی ملتی ہے سرکار کے چھیتر میں بھی سفلتا ملتی ہے ایسے لوگوں کو جیون میں ہر اچھاؤں کی پورتی ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں جیون میں ایسے لوگ سفلتا کے اگرسر ہمیسے رہتے ہیں سفلتا ان کے قدم جھومتی ہے کہتے ہیں ایسے لوگوں کا جیون کافی سو بھاک سالی ہوتا ہے اسی کے ساتھ ایک سب سائنور دیکھتے ہیں جیسے کی یہاں پر بنا ہوا ایک برگاکار یہاں پر آپ کی چھاؤں کی پورتی ہوتی ہے ایسے لوگ آپ لوگوں سے رہنے کا جو ان کا جیونی آپن ہوتا ہے کافی سکھ میں ہوتا ہے آپ دیکھیں ان کا جیون کا جو اسٹائل ہوتا ہے کافی اچھا ہوتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے جیون میں کوئی کسی دھن کی کمی نہیں ہے جیون اپنے طریقے سے جیتے ہیں اور سکھ میں جیون جیتے ہیں اور ایسے لوگ نیشنل نیم فیم بھی کماتے ہیں انٹرنیشنل بھی نیم کو ملتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں تو ایسے لوگوں کو جو جیون ہوتا ہے بڑے سکھ بھے بڑے بھاگسالی اور کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا جو جیون ہوتا ہے جو سرکار کے شیطر میں بڑی پوشٹ کو ریپرزنڈ کرتا ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ پر اگر یہاں پر بھرگیا کار ہے تو ان کی جو نیوکتی ہوتی ہے سرکار کے شیطر میں بڑے پدوں کو لے کے ہوتی ہے اور اسی پرکار سے ایک اور سبح سائن دیکھتے ہیں اسی سورج کے پربت کے اوپر یہاں پر دیکھتے ہیں اسٹار اسٹار ویسے کہیں بھی ہو انرجی بڑھانے کا کام کرتا ہے ارچہ دینے کا کام کرتا ہے ایک روزنی دینے کا کام کرتا ہے جس بھی گرہوں کے اوپر جس بھی پربت کے اوپر یہ اسٹار بن جائے بہا کی پاور کو بڑھا دیتا ہے ہر اچھوں کی پورتی کر دیتا ہے اور اگر دیکھیں تو ایسے لوگوں کو جیور میں انیک بار ایک بار نہیں انیک بار پیسے کے جریہ بنتا ہے اور جیور میں ادھک گین کرتے ہیں پیسے کے ادھک بردھی ہوتی رہتی ہے ایسے لوگوں کو کیونکہ اسٹار ویسے پربت کی قوالٹی کو بڑھا دیتا ہے ایک بار نہیں کئی بار ہے سموک آتا ہے جیور میں اوزائیوں پر پہنچنے کا ان کو موقع ملتا ہے اور ایسے لوگوں کو جیور میں کافی سکھ میں جیور ملتا ہے اور ایک چیز اور کسی بھی چھیتر میں بیسے بھی ہستریکہ میں فیس کی سائن کافی سکھ سائن مانی جاتی ہے اگر یہاں پر ایک فیس کی سائن بن جائے فیس کی سائن بن جائے ایسے لوگوں کو نیشنل اور انٹرنیشنل نیم فیم ملتا ہے کہتے ہیں جیور میں سب کچھ ملتا ہے ایسے لوگوں کو جیور کے حس اس لیبل کی اچائیا ملتی ہے فیم ملتا ہے کسی بھی چھتر میں ہو نیم فیم تو ملتا ہے اور یہاں پر جیور ریکھا اور یہی پر اگر ایک فیس کی سائن بن جائے فیس سائن کا ایک دائرہ ہوتا ہے کہ ایک آکڑا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر فیس سائن بنتی ہے اور اس کی موچھ اور پوچھ ہونا ضروری ہے ایسے لوگوں کو جیور میں دھن کی کمی نہیں ہوتی ہے کافی سب سائن بن جاتی ہے جیور اچھا اور سکھ بے خوش حال جیور ملتا ہے تو دوستوں یہ رہی آج کے ہماری ویڈیو پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنپا موشف 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 موسیقی